بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عطیق چوہدری سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومتی اتحاد بکلہ ہٹ کا شکار ہے مختب طرح کی تو جیہات تلاش کی جا رہی ہیں بہت ہی بھونڈی قسم کی پریس کانفرنس کی کل آزم زید تارر صاحب اور اٹارنی جنرل نے اور ایسی ایک غلط تشریح کرنے کی کوشش کی گی جس کو کوئی بھی آئینی ماہر ماننے کو تیار نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی پہلی لائن ہے کہ ان آرڈر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ تین دھو سے ہے مگر اٹارنی جنرل اور حکومتی زومہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ثابت کیا جائے اس طرح کی تشریح نکالی جائے کہ یہ فیصلہ تین چار سے ہے اور جس وہ نوٹس کی بات کر رہے ہیں کہ اختلافی نوٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی موزد جائج صاحبان نے یہ لکھا ہے دو جائج صاحبان ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا کہ یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے اور پبلک امپورٹنس کا میٹر ہے اس لیے لاہور ہائی کورٹ بھی یہ میٹر سیونٹی ٹو آرز میں نمٹائے مطلب اتنی اہمیت کا معاملہ ہے کہ نوے روز میں الیکشن ہونے ہیں اس پہ کسی نے اختلاف نہیں کیا جو اختلاف ہے وہ صرف اس بات پہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان ون ایٹی فور تھری کے تحت سو موٹو لینا چاہیے اس ایشو پہ یا نہیں لینا چاہیے نوے روز کے اندر الیکشن ہونا ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے تمام ججز نے متفقہ طور پہ اس پہ اتفاق کے رائے ہے سب کا کہ نوے روز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے دوسرا الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے تھا سپریم کورٹ نے بلکل واضح احکامات دی ہیں گورنر کے پی کے جو ہے وہ تاریخ دیں کے پی کے کیونکہ انہوں نے اسمبلی ریزالو کی ہے اور پنجاب میں صدر پاکستان دیں الیکشن کمیشن سے مشاورت سے تو بہت واضح چیز ہے اس میں کوئی بھی اختلاف رائے نہیں ہے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ کی طرح حکومت مسلمی قانون پاکستان پپلز پارٹی اس آئینی اور قانونی معاملے کو متنازہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بڑا واضح ہے نوے روز کے اندر الیکشن ہونا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کروانے میں کیا پرابلم ہے آئین میں لکھا ہے نوے روز میں الیکشن ہونا چاہیے کوئی بھی کہے الیکشن ہونا چاہیے سپریم کھوٹا پاکستان نے کہہ دیا اب بھی رکابٹیں ڈالی جا رہی ہیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ سمپل یہ ہے کہ پی ڈی ایم الیکشن میں نہیں جانا چاہتی وہ گھبرائے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں ایک قسم کا عمران خان کی مقبولیت عمران خان کے بیانیے کے آگے انہوں نے گھٹنے ٹیک دی ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ وہ کنفرم ہارے ہوئے ہیں وہ الیکشن ہار جائیں گے پنجاب کی بیس سیٹوں پہ جو زمین الیکشن ہوا تھا اس کے نتائج ان کے سامنے ہے اب راجن پور کی الیکشن نے ان کو مزید ڈرا دیا ہے اب عمران خان صاحب کا عمیدوار بھی تو نائنٹی ٹو تھوزن ووڈ لے رہا ہے جبکہ پی ڈی ایم کا عمیدوار سارے مل کے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں جب انسان ڈرتا ہے تو ڈر کے مارے ہوئے وہ الیکشن سے بھاگتا ہے تو یہ الیکشن سے بھاگتی ہیں مریم ناو آج چاند دن پہلے دعویٰ کر رہی تھی کہ نون لیگ کا ٹکٹ اتنا مقبول ہے کہ لائنیں لگی ہوئے ٹکٹ کے لیے اور الیکشن میں جا نہیں رہے بھئی آپ کی اتنی مقبولیت ہے تو عوام میں جائیں الیکشن لڑے اٹھے چینی کا بھاو ملکلوم ہو جائے گا آپ کو تو یہ الیکشن سے بھاگنے کے ہیلے بھانے تراشے جا رہے ہیں اور عمران خان کے بقول مبینہ طور پر الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اب نئے بہانہ کیا ہوگا فنڈز نہیں ہے سیکیورٹی نہیں ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے تاکہ الیکشن انٹائم نہ ہو سکے اگر پولیٹیکل ویل ہو اگر الیکشن کمیشن جس کی رسپونسیبلٹی ہے الیکشن کروانا اگر اس کی ویل ہو تو ہر چیز ممکن ہے الیکشن شیڈول جو 54 ڈیز میں ہے 2017 کے الیکشن رولز کے تحت 57-1 یا 57 کے اکارڈنگ 1-2 کے تحت جو رولز بنے ہوئے ہیں یا جو پروسیجر ہے تو 54 ڈیز کو ریڈیوز کیا جا سکتا ہے الیکشن شیڈول دینے کے لیے 6 ڈیز چاہیے وہ ایک پیپر آپ نے جاری کرنا ہے اس کو جاری کر دیں 5-6 دن وہ مائنس ہو گئے تو مائنس ہو سکتا ہے پوسیبلٹی ہے نوے روز کے اندر آپ بھی الیکشن کروانے سب ہیلے بہانے اور ڈرامے بازی لگائی جا رہی ہے دوسرا سپریم کورٹہ پاکستان نے فیڈریشن کے تمام اداروں کو ریاست پاکستان کے تمام انتظامی اداروں کو بیوروکریسی کو جوڈیشری کو انتظامیہ کو حکومت کو وزارت خزانہ کو پبند کیا ہے سکیورٹی اداروں سمیت کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں اور ہر صورت میں الیکشن میں فسیلیٹیٹ کریں اور یہ ان کی لیگر رسپانسیبیلٹی ہے اور اس قانونی رسپانسیبیلٹی کو پورا کریں اگر حکومت اس میں نہیں کرتی انتظامیہ نہیں کرتی تو ان پر توہین عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے اور جس طرح کا سبسٹنس عظم دیتار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر توہین عدالت کی کورنگ لیٹر کے ساتھ یہی فیصلہ سپریم کور دوبارہ چلا گیا تو ایک دن کے اندر دوبارہ کلیر ہو جائے گا کہ یہ فیصلہ تین دو سے تھا بلکل واضح ہے تو اب حکومت کو چاہیے نون لیگ کو چاہیے پپلز پارٹی کو چاہیے جمہوریت کا ثبوت دیتے ہوئے جمہوریت کا کوئی بھی شرم حیاء اور رکھ رکھاؤ رکھتے ہوئے الیکشن میں جائیں اور الیکشن لڑیں یہ ڈرامی بازی مناسب نہیں ہے ریاستی اداروں کا آئین کا قانون کا جمہوریت کا مزاق نہیں بننا چاہیے جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے الیکشن سے ہوتی ہے عوام سے ہوتی ہے اگر سیاسی جماعتیں ہی عوام میں جانے سے ڈریں گی تو کس قسم کی یہ جمہوریت ہے جس میں جمہور کی رائے کوئی حمیت نہیں دی جاری تو اس لئے الیکشن میں جانا چاہیے دوسرا حکومت کے لیے ناہلی اور نلائکی یہ ہے کہ اب ڈالر آج دو سو پچاسی روپے کا ہو گیا ٹو ایٹی فائی پر ٹریڈ کر رہا ہے اس وقت ڈالر اس ٹائم جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط پر بجلی میں اضافی سرچارج بلال لگا دیا گیا ہے دوسرا امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اٹھالیس سال میں تاریخ کی بلند ترین سطح مہنگائی کی اب ہے اس کے بعد پیٹرولیم اصنوعات کہاں پر پہنچ گئی ہیں اشیاء خورنوش بہت مہنگی ہیں غریب آدمی کے بچوں کی فیس بہت مشکل ہے عدویات مہنگی ہو گئی ہیں اس کے علاوہ گیس کی پرائس میں بہت اضافہ ہوا ہے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے غریب آدمی روزی روٹی کمانے کی مشکل میں ہے اس وقت کے گزارہ کیسے کیا جائے بچوں کی فیس دی جائے عدویات خریدی جائیں کپڑے لیے جائیں یا پھر معاملات زندگی چلانے کے لیے ضروریات پوری کی جائیں بہت انفارچونیٹ ہے اساقڈار صاحب جو دعویٰ کر کے آئے تھے کہ معیشت کو درست کریں گے انہوں نے معیشت کا بڑا گھر کر دیا ہے عالمی ادارے پاکستانی معیشت کو بار بار ڈیفارٹ رسک پر کہہ رہے ہیں موڈیز نے ابھی جو ریٹنگ جاری کی ہے مصبت سے پاکستان کو منفی کر دیا اس سے پہلے فچ جاری کر چکی ہے رپورٹ جس میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے خطرناک حقائق اور پریشان کن تفصیلات بتائی گئیں پھر ورلڈ بینک کی رپورٹ میں بھی بہت سارے خدشات ہیں ایشین ڈویلمنٹ بینک کی رپورٹ بھی تھی پھر ایک اور عالمی ادارے کی رپورٹ آئی تھی اس سے پہلے ورلڈ ایکنومک فورم کی رپورٹ میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت تلخ حقائق سامنے آئے پھر آئی ایم ایف خود بار بار پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ انفرسٹرکچر کو بہتر کریں سٹرکچر ریفارمز کریں پاکستان کا تیارتی خسارہ ختم کریں بجٹ ڈیفیسٹ کو ختم کریں جو پاکستان میں ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھائیں امیروں پر ٹیکس لگائیں غریبوں کو اس سے بچائیں معیشت کو بہتر کریں سیاسی بھی یقینی ختم کریں اور غیر یقینی صورتحال سے نکلیں اب اگر غیر یقینی صورتحال ختم کرنی ہے تو الیکشن کروانا ہوگا تاکہ نئی حکومت آئے وہ پانچ سال کے فل مینڈڈ کے ساتھ جائے انتخابات میں اور اپنا اپنا منشور دیں عوام کو اور اس کے بعد اس منشور پر آ کے عمل درامند کریں اور غریب آدمی کو ریف دیں اور ایسے فیصلے کریں جس سے ملک کی معیشت لانگ ٹرم بہتر ہو سکے اگر ڈنگٹ واغ پولیسیوں سے کام چلانا ہے تو معیشت نہیں چل سکتی انفارچنیٹلی ڈنگٹ واغ پولیسیوں نے ملک کی معیشت کا بڑا غرق کر دیا ہے اب بھی ہو رہا ہے تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں اور سپریم کورٹا پاکستان کے احکامات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں اور فیصلہ کرنے کے بعد ملک کو درست دریکشن میں لے کے جائیں اور سیاسی بے یقینی کا خاتمہ کریں اب اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کل سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ گتھی سلجنے کے بجائے مزید الج گئی ہے معاملات مزید گمبیر ہو گئے ہیں معاملہ گڑ بڑ ہو گیا ہے تو اس کو مزید بہتر کرنا چاہیے پی ٹی آئی کے ماہرین کو چاہیے کہ سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن کریں سپریم کورٹ سے تشریع کی درخواست کریں اور اس معاملے کو مزید سوٹ آؤٹ کریں اور جلد سے جلد ملک کو ہجانی کفیہ سے نکالیں تاکہ معیشت بھی چل سکے اور ملک کے معاملات بہتر سمت میں جا سکیں سیاسی قیادت کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے پاکستان کی معاشی صورتحال بہت خراب ہے خدا نہ خاصتہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا تو بہت نقصان ہوگا اس لیے سیاسی بے یقینی کے خاتمے کے لیے یہ ضروری ہے کہ الیکشن ہوں اور اگر سیاسی بے یقینی ختم ہوگی سیاسی عدم استعقام ختم ہوگا تو معاشیت میں استعقام بھی ختم ہوگا اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں گے بہت شکریہ